جو جبران بھائی ہیں جتنی محنت انہوں نے اس کیس پہ کی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کوئی وکیل کسی کیس پہ اتنی محنت کرتا ہوں میرے فادر اللہ بھی لائر ہیں اور میرے پردر اللہ بھی لائر ہیں لیکن میں نے یقین کر رہے ہیں یہ جبران ناصر صاحب مجھے رات میں چار بجے بھی فون کرتے تھے پانچ بجے بھی فون کرتے تھے اور میں سوچتا تھا یہ سوتے نہیں ہیں یا کس ٹائم پر سوتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بیٹی کی دعا ہے کہ باپ ہو تو مہدی کازمی جیسا ہو مہدی بھائی پوری قوم کی طرف سے آپ کو سلوٹ پیش کر دیوں جو آپ تاریخ رکم کر رہے ہیں آج ایک سنہرہ باپ ایک سنہری تاریخ جس میں آپ کا نام جو ہے وہ سنہرے الفاظ تا لکھا جائے گا مہدی بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نہ صرف اپنی بیٹی کے لیے بلکہ پاکستان کی تمام بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہیں نجات دہندہ ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو دو لائنے کہہ دے کیا کیفیت ہے آج آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا شکر ادا کروں گا اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں سر آئیے اپیدہ میرے ساکھ آپ سب کوٹ ریپورٹرز کا شکریہ ادا کروں گا آپ نے بڑی زبردست ریپورٹنگ کی اس کیس کو لے کے اور اس کے بعد جو جبران بھائی ہیں جتنی محنت انہوں نے اس کیس پہ کی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کوئی وکیل کسی کیس پہ اتنی محنت کرتا ہوں میرے فادر اللہ بھی لائر ہیں اور میرے پردر اللہ بھی لائر ہیں لیکن میں نے یقین کریں یہ جبران ناصر صاحب مجھے رات میں چار بجے بھی فون کرتے تھے پانچ بجے بھی فون کرتے تھے اور میں سوچتا تھا یہ سوتے نہیں ہیں یا کس ٹائم پر سوتے ہیں انہوں نے اس کیس میں جتنی محنت کی ہے میرے پاس لیٹرلی ورڈز نہیں ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے اور اللہ پاک نے آج یہ محنت کا صلاح بھی دیا ہے میں پوری امید کرتا ہوں کہ آگے ٹرائل کوٹ کے اندر جب یہ کیس پروسیڈ ہوگا تو اس میں بھی ہمیسی طرح انصاف ملے گا انشاءاللہ جناب مہدی کازمی صاحب نے تو جو کام کیا کیا فقر پاکستان جناب جبران ناصر صاحب یہ وہ سپوت ہے یہ وہ بیٹا ہے اس قوم کا پاکستانی قوم کو جتنا فقر کرے کم ہے کہ جبران ناصر صاحب نے پہلے بھی بے شمار بچیوں کی عزتوں کا تحافظ کیا ہے اور آج پھر پروردگاری آلم نے ایک اور ان سے ڈیوٹی لی ہے اور اتنا بڑا سہرہ ان کے سر سجایا ہے کہ جس کی جتنی تاریف کی جائے کم ہے جبران ناصر صاحب پوری کون کی طرف سے اس بہن کا آپ کو سلام دیکھیں اس میں دیکھیں سب سے بیادہ تو میں پہلے شکریہ دا کروں گا ہماری عدالتوں کا انصاف یا پیسلے جو ہیں عدالتی کرتی ہیں فیر ہیرنگ کا موقع دیا گیا سنا گیا اور جو بھی اس میں میڈیا ہائپ تھی منفی میڈیا ہائپ تھی اس کو قطع نظر رکھتے ہوئے عدالت نے میرٹس پر معاملے سنے اور جو چلان سی کلاس میں آرہا تھا اب اسی چلان کے اندر سنگین دفعات شامل ہیں جس بچی کو کہا دیا تھا کہ جی وہ ایٹ لیبرٹی ہے اس کو آج شلٹر ہوں میں رکھا ہے اس کو بچہ کا صور کیا گیا ہے اور جو ملزم دندناتے پھر رہے تھے آج وہ سلاکوں کے پیچھے ہوں گے